السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم دینی واسلامی بھائیوں آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح بخاری کی پیش کرنی ہے اور پھر اس حدیث کی روشنی میں آپ سے دو باتیں کرنی ہیں حدیث صحیح بخاری کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قاتل اللہ یہودہ کہ اللہ رب العزت یہودیوں کو حلاک و برباد کریں حرمت علیہم الشحوم کہ اللہ رب العزت نے ان پر چربی کو حرام کر دیا تھا یعنی آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے جرم کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت ساری حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی تو انہی میں سے چربی بھی تھی جس کو اللہ رب العزت نے ان کے لئے حرام کر دیا تھا تو جب یہ چربی اللہ نے ان پر حرام کر دی تو انہوں نے چربی سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک ترقیب یہ نکالی کہ اس کی شکل بدل دی اور اس کو کھانے کے بجائے اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی جیسے کہ حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ ان لوگوں نے اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھا لی میرے بھائیو اس حدیث سے سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو بیعین ہی فی نفس ہی اس کو حرام کرتا ہے تو یاد رکھئے اس چیز کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کو بیچنا بھی حرام ہے چاہے وہ حرام کی ہوئی چیز آپ اس کی شکل بدل دیں اس کا نام بدل دیں اس کی صورت بدل دیں یا آپ اپنی شکل و صورت بدل کر اس حرام چیز کو بیچیں جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں دینی وضاقتہ اور دینی لباس پہنے ہوئے ہیں مسلمان ہیں نامسلمانوں والا ہے لباس اسلامی لباس ہے چہرے پہ داڑی ہے ٹوپی ہے کرتا ہے لیکن بہت ساری نشہ آور چیزوں کو بیچتے ہیں اس گمان کے ساتھ کہ وہ خود اس چیز کو نہیں کھاتے ہیں بلکہ وہ بیچ رہے ہیں یاد رکھے ہیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے اور شریعت کی تعلیم یاد رکھنی چاہیے کہ جس چیز کو بیعین ہی اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے پیشنگوئی کرتے ہو فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَا کہ میری امت کے کچھلوں گئیسے ہوں گے جو شراب پیئیں گے وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا اور اس کا نام بدل دیں گے تو میرے بھائیو کوئی بھی چیز اگر حرام ہے تو آپ اس کا نام بدل دیں اس کی شکل بدل دیں اس کی صورت بدل دیں وہ چیز حرام ہے تو حرام ہے جب تک اس کے اندر حرومت کے علت موجود ہے وہ چیز حرام ہی رہے گی ایک دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوا کہ میرے بھائیو شرعی احکام میں ہیلہ سازی کرنا یعنی اللہ رب العزت نے کسی چیز سے روکا ہے اور کسی بات کا حکم دیا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے بھاگنے کے لیے بچنے کے لیے اور اس کی منع کردہ چیزوں کو اس کے حرام کی ہوئے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ترکیب ایسی ترکیب یا ایسا راستہ تلاش کرنا جو بظاہر صاف و سترہ ہو لیکن اس کے پیچھے ارادہ کیا ہو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حرام کی ہوئے چیز سے فائدہ اٹھانا تو پھر میرے بھائیو ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے اور ہیلے سازی کرتا ہے تو یاد رکھئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے تو ہیلے سازی یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے امتوں میں سے کچھ لوگوں کو سزا دیا کس بات پر اسی ہیلے سازی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر سنیچر کے دن عبادت کو خاص کر دیا اور یہ کہا کہ سنیچر کے دن تم کو خاص طور پر شکاری نہیں کرنا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سنیچر کے دن چونکہ منا کیا ہوا ہے تو اب ان لوگوں نے جماہی کے دن ایک ترقیب یہ نکالی کہ جماہی کے دن جال دریہ کے کنارے لگا دیا اور جب مچھلیا چھٹک چھٹک کر سنیچر کے دن جال میں فز گئیں تو پھر سوکی سنیچر کے دن منا کیا ہوا تھا پھر وہ اتوار کے دن جاتے اور جال کو لپیٹ کر جو مچھلیا اس میں آئی ہوئی تھی اس کو لے کر چلے آتے یعنی بظاہر تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا اس لیے کہ انہوں نے شکاری نہیں کی انہوں نے تو صرف جال لگا دیا تھا لیکن چونکہ یہ ایسی ترقیب تھی جس کے پیچھے اللہ رب العزت کی نافرمانی مقصد تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نافرمانی پر ان کو سزا دیا اور سزا بھی کتنی بھیانت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مس کر دیا اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا سوچئے یہ کتنا بڑا جرم ہے اور جرم کیوں نہ ہو اس وجہ سے میرے بھاوی یہ شریعت کے ساتھ مزاق ہے شریعت کا کھلواڑ ہے تو اس سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے ایک ہوتا ہے کہ آدمی انجانے میں کہیں چلا گیا انجانے میں اس طرف چلا گیا اس کو معلوم نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ معلوم ہے کہ وہ چیز حرام ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی کوئی بہانہ تلاش کرے کوئی ترکیب نکالے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پچھلی قوموں میں کچھ لوگوں کو سزا دیا اللہ تعالیٰ مزکر اور آپ کو جو ہے اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی اور خرافہ صلی اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ